بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں ہوں جینر اکار اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کینیڈین سولر 360 وارڈ پڑی گلتی اس کے تمام تک فیچر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اس کی ویڈیو کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو آپ جس کو لائف ضرور کرنا ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ویرز بینہ ٹائم ویسٹ کے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح جی ویرز تو یہ ویڈیو میں ہم دسکرس کرنے والے ہیں 360 وارڈ کینیڈین سولر مڈیول کی جس کے فیچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو 360 وارڈ کا یہ مڈیول ہے اور 18.4% اس کی ایفیشنسی ہے نائن بس بار کے ساتھ ہی آتا ہے اور یعنی اس کے ساتھ جو پاور ڈیلیورنس کیپیبلٹی ہے اس کی وہ اچھی ہے اور لیس لاسیز ہے اس میں کیونکہ سیل کنیکشن جو ہیں وہ ایزلی ایکسیسیبل ہے بس بات ہے تو اس کے جو لاسیز ہیں وہ بہت کام ہیں اور یہ برگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بات کا جانا ضروری ہے سیمپل اور پرک میں کیا ڈیفرنس ہے تو پرک کا بنیادی مطلب جو ہے پیسیب میٹر ریئر سیل ہے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پینل کی بیک سائیڈ پر ایک لیئر لگائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس ارے زانے والی تھے اور پینل کو بغیر پاور ڈیلیور کیے وہ بیسٹ ہو جاتی تھی ان کو یوٹرلائز کیا جاتا ہے اور اس کی اپریشنسی جو نارمل پینل ہے اس سے بہتر ہوتی ہے اور باقی ابھی اس کو جو ٹیمپریچر رہیں جائے آپ یوز کر سکتے ہیں مائنس فورٹی فائیو ڈیگری سنٹی گریڈ سے لے کے ایٹی فائیو ڈیگری سنٹی گریڈ تک اور ہیوی سنو لڈ ہوتا ہے یہ ایبن ففٹی فور ہنڈرڈ پاسکل سنو لڈ اور ملڈ لڈ اپ تو کنٹی فور ہنڈرڈ پاسکل برداشت کرنے کی کپیس کی اس پینل کی اور یہ پینل جو ہے یہ تین سو ساٹھ وٹ کا ہے پینل اور اس کی میں ابھی جو باقی مزید الیکٹرکل سپیسفیکیشن ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس کی انجنئرنگ رائنگ آ رہی ہے جس میں اس پینل کی پلیسمنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کے اندر سیونٹی ٹو سیل جو ہیں ان کو کس طریقے سے پلیس کیا گیا اور پھر جو آپ کے بس بارد ہیں وہ کس طریقے سے آئی گیا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو کروس سیکشن ہے ریا اس کا بتایا گیا اور مائٹنگ ہول ہیں جس کے ذریعے آپ پینل کو ماؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹینڈ کے اوپر اور اس کی الیکٹرکل سپیسکیشن کے بارے میں بات کرتے چلیں تو 360 وٹ اس کی پاور ہے ڈیلیورنس میکسیمم اور جو اس کو اپن سرکیٹ وولٹج ہے وہ 47 وولٹ ہے اور شورٹ سرکیٹ کرنڈ جو ہے 9.67 اوپر ہے اور یہ پینل جو ہے میکسیمم سسٹم وولٹج جب اس پینل کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں آن گریڈ سسٹم کے لیے تو یہاں پہ 1000 وولٹ تک ہم اس کو سسٹم کے ساتھ انٹر فیس کر سکتے ہیں اور اس کے اس میں جو کمبائنر بوکس اس میں آپ 30 اوپر کا فیوز یوز کر رہے گی ٹھیک ہے اور باقی اس کی سل ٹائپ کے بارے میں ڈسکس کیے گیا سل ٹائپ اس کا پالی کرسٹلائن ہے اور ویٹ اس کا 22.5 کلوگرام ہے اور جنگشن باکس اس کا ip68 پروف ہے یعنی ووٹرپروف ہے اور mc4 کنیکٹر کے ساتھ یہ پروائیڈ دی جاتا ہے باقی اس کے نومینل ٹمپریٹر جس کے اوپر یہ ہمیں 360 وٹ پاور ڈیلیبر کرے گا وہ 42 ڈگری سنٹیگریٹ ہے اگر پاور اگر ٹمپریٹر سے رائز کرتا ہے تو اس کے اس میں جو مارے پاس پاور ڈیلیڈ کرے گی 0.37% پر ڈیگری سنٹیگریٹ کے لیے تو یہ اس پینل کی تمام طرح خصوصیات تھی اور اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بیویلیبرٹی کے بارے میں تو یہ پینل ہمارے پاس آویلیبل ہے آرڈر کرنے کے لیے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آرہا ہے اگر آپ کو بلک میں بیچ پینل چاہیے تو مل جائیں گے ہماری ڈریکٹ چائنہ سے امپورٹ ہے اور جب آپ پینل پرچیز کریں گے آپ کے ساتھ تمام اس کے ڈاکومنٹس شیئر کیا جائیں گے ایک ٹائر ون کے پینل ہے ایک گریٹ پینل ہے اور بہت زبرتہ اس کی پرفارمنس ہم خود بھی جب سیٹ اپ لگاتے ہیں تو اسی پینل کو یوز کرتے ہوئے سیٹ اپ لگاتے ہیں تو آپ کی سکرین کے پر نمبر آرہا ہوگا کرول بار میں بھی آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پینل کو پرچیز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس سے شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ